اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پانچ دنوں تک چلنے والے تقریری انامی مقابلے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے آئی پلس ٹی وی کا یہ دوسرا ہاف سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے آئی پلس ٹی وی کے ناظرین اللہ کے شکر و حسان سے ایک بار ہم فرک اٹھے ہوئے ہیں ہمارے اگلے مقرر ہیں عبد الرحمان محمد علیم آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ڈائیس پر تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسوله الكریم وعلا آلی واسحابی اجمعین اما بعد ا Breíd слово respected elders and my dear brothers and sisters I welcome all of you with Islamic greeting السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ myself Cheikh Abdurrahman محمد علیم from Almari Fuldade рублей grade 2 today I am very glad and blessed enough to speak on a very wonderful amazing inspiring and loving اور ہوجود ہوں ڈ дисfe Burke ہر تھالے ہور پیٹھologی ڈا Käunk ہور پیٹھانی جمشانی بہت اچھا ماشاءاللہ بارک اللہ افیق آپ بہت اچھا بولنا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ جو بھی آپ بتانا چاہیں آپ بتاتے رہیں سب کے سب لوگ یہاں آپ کو سننے کے لیے بیٹھیں آپ بلکل گھبرائیں نہیں بلکہ اپنی بات جاری رکھیں we don't know when it is last time until it doesn't happen again we don't appreciate her presence we don't feel it what losing islam tells us آپ اپنی امی کی بات مانتے ہیں بیٹھا امی بولتی بیٹھا پانی لے آؤ تو آپ مانتے ہیں گلاس لے کر کے آؤ بیٹھا تو آپ لا کر کے دیتے ہیں کہ بھاگ جاتے ہیں نہیں مجھے کھیلنے جانا ہے آپ کیا بولتے ہیں دوست لوگ کھیلنے جا رہے ہیں میں بھی کھیلنے جاؤں گا کہ امی کی بات مانتے ہیں مانتے ہیں ماشاءاللہ جزاکاللہ خیر امی اور ابو کی بات ماننا چاہیے انشاءاللہ ماں کے قدموں کی نیچے جنت ہے آپ کو جنت انشاءاللہ ضرور ملے گی ایمان پر اسلام پر عمل کرتے رہیں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں اچھا برطا ان کے ساتھ کہتے رہیں کم از کم جو کچھ بھی وہ کہیں آپ سے اب ان کی بات ضرور مانیں جزاکاللہ خیر بہت خوب ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے چھوٹے مقرر عبد الرحمن محمد علی نائس بہت خوب بہت امدہ یہی مقصد لے کر ہم چل رہے ہیں ہمارے اگلے اوریٹر ہیں عبد الرحمن سلمان خان آپ سے ریکویسٹ ہے ڈائیس پر تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مانمس عبد الرحمن سلمان خان نحمد ونسلی علی رسول قریم اما با فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لا یؤمنوں آدکو حتیٰ کون آب الہی میں ہوں والد ہی وولد ہی واننا سے اجمائن عزیز سامیات آج میری تقریر کا عنوان ہے محبت ہے رسول دنیا میں بہت سے لوگیں جو بہت سے چیزوں سے محبت کرتے ہیں جیسے کی اپنے والدین اپنے بھائی اپنے اولاد لیکن یہ کوئی بھی ایمان کا حصہ نہیں ہے لیکن ایک محبت ایسی ہے جو ایمان کا حصہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ایمان کا حصہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دنیا کی ہر چیز سوڑ کر مجھ سے محبت نہ کرے ہر شخص انہیں چیزوں سے محبت کرتا ہے اللہ سبحانہ وآلہ سورہ توبہ میں انہیں چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے والدین اپنے اولاد اپنے بھیویاں اپنے خاندان اور وہ چیز جارہ جو تمہیں پیاری ہے اور وہ مائے جسے تم کھونے سے دھرتے ہو اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ میں ابھو بے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر اسی میں ہی ہو خامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم ہماری زندگی گزارے آخر میں میں اپنی بات کو ایک نظم کے ساتھ مکمل کرنا چاہتا ہم دین محمد کے وفادار سپاہی اللہ کے انسار و مددگار سپاہی اسلام کی عظمت کے نگہبان سپاہی باطل کی خودائی کو گواران کریں گے مر جائیں گے پر ایمان کا سودان کریں گے مر جائیں گے پر ایمان کا سودان کریں گے و آخر الدعوانان ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں آپ کو سمجھا رہے تھے عبد الرحمان سلمان خان ہمارے پیارے نننے سے خطیب بہت امدہ سپیچ انہوں نے دی ہے آئیے ان کو لے کے چلتے ہیں اپنے جج شاہ فہد سر کے طرف گرتے ہیں شہ شوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل ہی کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے تو بچہ گر گر کر چلنا سیکھتا ہے عبد الرحمان سلمان بچہ کیسے چلنا سیکھتا ہے گر 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 تو انشاءاللہ محنت جاری رکھیں بہت اچھا اور بہت شاندار آپ کی سپیچ رہی اسے عمر میں آپ نے جس طرح اپنی تقریر پیش کی ہے بہت خوب ماشاءاللہ بہت اچھا میں نے جاری رکھے انشاءاللہ ضرور ترقی کریں گے ٹھیک ہے آپ کو یہ تقریر کس نے دی دی لکھے میرا امی نے امی نے اور یاد کس نے کرایا تھا امی اور امی نے سنا کے آیا دے گھر پہ سب کو ہم خود تراشتے ہیں منزل کی سنگیرہ ہم خود تراشتے ہیں منزل کی سنگیرہ ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم دعوتی سٹیج دیں گے وانیا فردوس کو اب تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علی رسوله الكریم و علی آلی و اشعابی اجمعین اما بعد اسپیکتڈ ایلڈرز اور می دیر برودرز اور سیفترز امی بڑھاتے ہوئے ہم جانتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم وانیا فردوس From Almari's English School Great Second Today I am very glad and blessed enough to speak on a very wonderful, amazing, inspiring and loving and for only one who's heart melts with tears is none but the most respectful lady our mother our mothers are a real gem who knows us much better than anybody else اور انہا ہری جہاں جہاں ہی نشہی گیز والا جہاں جہاں ہی سکتos ہے بیچہ کسی نشہ محرم کی ہے جہاں ہی محرم کنسی نشہی دورا ہی ترین پرخترنت بارسنا ہی محرمی بجمع نشہی کرنے ہی نشہی کرنے ہی چیاری ہی مترین ہی نشہی کرنے ہی مسئلہ کو تکرہ نین خوبصور کرنہ Thank You مجھے سب چھئے پیچھونے کا ت Gangیام شکریہ مغیر ہے مجھے سب ڈیشم مجھے سب چھئے پیچھے پیچھے مطمئنے کا مجھے سب چھئے ڈیشم مجھے سب کھم پیچھےgebہ جاوری کنت اتوانید جاس میں خدا ہات Libان کو یک بش nhiیشنگ دیکھ prisons جاوری ایسا دکی دیکھvere Waiting سمتا جاد فوقات� حقت کی okay جاوری جاوری سے باشی جوہizin جاوری دردوجہ ایسان و سلوکار سنگل ساکر اللہ سب کس طریقہ گل رو پہل رو پہل جarah رو پاکھن رو آم ע ون الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے ہر منزل امکا میں جلائے ہیں چراغ ورنہ ہر قافلہ راہوں میں بھڑکتا ہوتا بہت امدہ سپیچ اس بچی نے دیا آپ کے سامنے اور آپ نے سنا کتنی خوبصورت انداز میں چیزوں کو سمجھایا ہے لیتے ہیں کچھ کمنٹس اپنے جج حاشم سر سے آپ کے اسکول کا نام بیٹا علمارف انگلی سکول کس کلاس میں پڑھتے ہو سٹانڈر ٹو ماشاءاللہ جزاکاللہ خیر بارک اللہ وفیق اللہ مزید ترقی دے آپ کو محنت کرتے رہیں آگے انشاءاللہ ضرور بڑھیں گے جزاکاللہ خیر کچھ کمنٹس شافت صاحب بہت خوب بیٹا بہت شاندار انداز آپ کر رہا اور جس طرح آپ دیکھتی ہیں ماشاءاللہ اسی طرح آپ کا انداز آپ کی آواز بھی تھی بہت خوب آپ نے دل جیت لیا دل باغ باغ ہو گیا ماشاءاللہ آپ جیسے بچوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ملتی ہے اور ایک امید جگتی ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح اگر ہمارے بچے محنت کیے ان کے پیچھے کوششیں کی گئیں تو ضرور انشاءاللہ ایک دن انقلاب آئے گا بہت خوب ماشاءاللہ بہت اچھا محنت کریں گے انشاءاللہ مزید کتنا کریں گے بہت محنت کی ضرورت ہے محنت کے آگے جیت ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نامتہ من صلی اللہ رسولی کریم عما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عبداللوسف ہم ستاکتے ہیں اگرام 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 قرآن اللہ started the revolution of quran with اگرام سورہ نمبر 96 آیت 1 to 5 اگرام بسم ربک اللذی خلق read in the name of your lord who created خلق الانسان من الاق created man with leech like mass اگرام ربک اگرام read your lord is most gracious اللذی علم بالکلم who taught by the pen علم الانسان معلم معلم taught a man what he knew not there is a hadith on importance of education by muslim Bukhari whoever saw a path to seek knowledge there is god will make easy for him a path to paradise the first school in the history of islam established by our prophet sallallahu aleyhi wasallam in madina at the battle of badr in which the prophet was victorious 70 of his enemies were taken prisoners now these captives were all literate people so the prophet declared if each person taught 10 madina children how to read and write it was none matter to him that all its teachers were non-muslim the sunnah of the prophet showed that whatever risk involved education was paramount the pursuit of religious and circular studies have always been emphasized in islam and are in fact a requirement of faith the world's oldest university al-azhar was built by muslims in karyo egypt it was first opened on 7th ramzan this pamphlet contains a few examples of the sayings of the prophet sallallahu alayhi wasallam about the importance of education and knowledge spiritual education is to know about your lord and law communication given by the Allah subhanahu wa ta'ala contemporary education is also important for good future whoever swallow a path to seek knowledge there is God will make easy for him a path to paradise before i conclude my talk there is a hadith by al-tirmedhi the best gift from a father to his son is education and upbringings and the best gift of the Lord the world as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh yeh tih humarere chho'te mqadr abdullahi yusuf ghani abab ke sámenne tashreef la rheye hibatul rahman ghani samad fermay as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nahmatuh nusalli ala rsuli al-kareem amma abad fawz al-lahi min al-shaytan rajeem bismillah rahman raheem i'm hibatul rahman and my today's talk is on dowry and i'm very excited to share the pont of you of islam on the sizzling topic in the society dowry i would like to shed some light on my topic according to the encyclopedia britannica s definition dowry is a money goods or states that a woman bring to her husband of his family in marriage and this practice has a long history in europe south asia africa and other parts of the world these days dowry is given and taken by muslims indian muslims unfortunately have been following this practice it leads to a great deal of social ill behavioral harms and evil results this is what happens in the society now what does islam say about it in islam it is not allowed that a woman is owned by a family or is traded in such a way this is a verse from surah nissa 4.4 and give the woman up in marriage that bridal gives graciously but if they give up willingly to you anything of it then take it in satisfaction and ace this is a saying of a prophet sallallahu alayhi wasallam amma aisha rzallahu anha narrated that the prophet sallallahu alayhi wasallam said publicize this marriage and hold it in a masjid source tiramadi hadith collection on the other hand in the arabian countries the dowry system is quite opposite the groom has to pay an amount of money demanded by the bride's family this is a religious practice by a prophet sallallahu alayhi wasallam thus they are happy at the birth of a girl and sad at the birth of a boy and I am very pleased to be a girl this is a very last topic but as for as a time limit I have to end it here and I'm concluding my topic with his hadith Ibn Abban narrated that the prophet sallallahu alayhi wasallam said the best of marriages which is made the easiest source shaheib al-jami jazak allah khairah mashallah allah baut khob hamari sister jahiz ki bata rahi tih jahiz kis nasur bantah jah raha sammach ke liye hem sbhi ko sattar kho nes kho nes kho sammach kho kha karne ki zrur khi khi jahiz kis tera sammach ko maliyah meit kar diya hai logon ki aung ki wajah bantah jah raha hai rish nato ke tootnay ka eek sbob jahiz bhi 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 wajah jis se hem smj nip pa raha kuch loge kho shi me is dh kuch loge k loge bantah jah raha hai isi paham ko aup ke sámeni rukh rukh nahi tih hibat rhaman ghani ab aglye orator ko zunayn shah namaaz qadri thank you nah madu wa nusalli ala rasulih kareem amma baad aozu billahi min shaytan rajeem bism illahi rachman rachim wa attasimu bihab lillahi jami en wa la tafrraku surah lameran ayat nombor 103 اور تم سب مل کر allah ki rassi ko مضبوطi سے thamir rahu اور آپas میں ٹکڑے ٹکڑے نہ jau معزز samayin اکرام aziz doست اور میرے پیارے بھائیو میرا آج کا موضوع ہے وقت ki اہم ترین ضرورت اتحاد و اتفاق کسی قوم و ملک کی بقا کا انحصار اتحاد و اتفاق پر ہے اتحاد میں بڑی طاقت اور رکوت ہے قومی اتحاد کے بغیر ترقی اور خوشحالی کا تصور بھی ایک خیال ہے جس طرح ایک فرد کے لئے اتحاد کی اہمیت ہے و ایسی ہی ایک امت کے لئے اتحاد کی اہمیت ہے اگر ہم ایک لکڑی کو توڑنا چاہے تو ہم آسانی سے توڑ سکتے ہے اگر ہم کچھ لکڑیوں کو ایک ساتھ توڑے تو ہم نہیں توڑ پائیں گے اتحاد بھی اسی طرح ہے آئے دیکھتے ہے صحابہ کے دور کو وہاں عمر بن خطاب رضی اللہ انہو تھے تو سلمان فارز رضی اللہ انہو بھی تھے وہاں عثمان غنی رضی اللہ انہو تھے تو بلال حفش رضی اللہ انہو کیا اتحاد تھا کیا جذبہ تھا سب کے سب ایک تھے نیک تھے متفق تھے مہربان تھے مخلص تھے وفادار تھے ایک دوسرے کے مددگار تھے انہو المؤمنون ایخوہ کی جیتی جاکتی تصویر تھے بعض اولیاء بعض ان کے آئند دار تھے گوادی ہم جو اسلاف سے میرا سپائی تھی سوریہ سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا حضرت سامین اتحاد و اتفاق کا جیتا جاکتا درس آج ہمیں حج کے موقع پر نظر آتا ہے مسلمانوں کی بڑی تعداد دنیا کے کونے کونے سے اللہ کے گھر میں جمع ہوتی ہے الگ الگ رنگ و نسل کے لوگ الگ الگ بولی بولنے والے لوگ ایک ہی لباس میں سارے اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں یہ لوگ جب میدان عرفہ میں نہ پہنچے تو ان کا حج ادا نہیں ہوگا یہ پورا مسلمانوں کا مجموع میدان عرفہ میں حاضر ہوتا ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لئے اور اللہ کو رازی کرنے کے لئے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے ایک مومن دوسرے مومن کے لئے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کی قوت کا ذریعہ ہونا چاہیے بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم فرماتے ہے آپس میں محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرنے میں مومن کی مثال ایک جسم جیسی ہے جس کا عوضو بیمار ہو جائے تو سارا بدن اس کی حرارت کو محسوس کرتا ہے اس لئے اسلام کی سلامتی کے لئے انسانیت کی سلامتی کے لئے ملک کی سلامتی کے لئے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا ہوگا منحج صالحین کے اتحاد و اتفاق کو پہچان کرنا ہوگا اتحاد و اتفاق وقت کا چیلنج ہے وقت کی سب سے اہم ضرورت میں انہی چند باتوں پر اپنے استقریر کو ختم کرتا ہو اس شیر کے ساتھ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خرشید مبین ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے اتحاد کتنی ضروری ہے ہمارے قوم کے لئے ہماری عوام کے لئے ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کے لئے ہم سبی کے لئے اس کا درست دے رہے تھے ہمارے زنین شہنواز قادری چھوٹے مقرر جو آپ کو سمجھا رہے تھے اتحاد کی اگر اہمیت دیکھنا ہے تو اپنے ہاتھوں کے دیکھ لیجئے کہ اگر ہم ایک ہتیلی کا یوز کرتے ہوئے پانچوں انگلیوں کو ملا کر کوئی چیز اٹھائیں تو وہ آسانی سے ہوا میں اٹھ جائے گی تو ضرورت اس بات کی ایک امتحاد پیدا کریں ایک تا پیدا کریں جس طرح ہمارے چھوٹے مقررین نے آپ کو سمجھا کہ اتحاد کتنا ضروری ہے اسی طرح ہم اس کو ضرورت سمجھتے ہوئے اپنی سماج میں اس کو نافذ کریں یہی ہمارا کرتب ہے سمجھتے